اور اپنے اظر ڈالیں گے غزہ کی صورتحال پر غزہ پر اسرائیلی حملے چاری 48 کھنٹوں میں چار سو سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے سو سے زائد زخمی خیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسرائیلی پوچ کنافجینوں کے کیمپ رفا، خانی یونس اور نسی رات میں مسلسل بمباری کر رہی ہیں دوسری جانب امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے غزہ کے جنوبی علاقے پر دو ہزار پاؤنڈ وزری بم گرائے اسرائیل نے فلسطینیوں کو غزہ کے جس علاقے سے بے دخل کیا وہاں بھی بم گرائے گئے ہیں ادھر حماس کے جانب سے بھی جوابی کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے جنگ میں اب تک چار سو بہتر اسرائیل فوجی ہلاک ہوئے ہیں اقوامت حیدہ کی سلامتی کانسل نے غزہ کے لیے انسانی امداد کو بڑھانے کے لیے قرارداد کو منظور کیا غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق قرارداد میں دشمنی کے پائدار خاتمے کے لیے حالات پیدا کرنے کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا گیا امریکہ روس نے قرارداد کی ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا قرارداد کی مخالفت میں کوئی ووٹ کاسٹ نہیں کیا گیا اقوامت حیدہ کی سلامتی کانسل نے غزہ کے لیے انسانی امداد کو بڑھانے کے لیے کرادات منصور کر لی غزہ میں اسرائیلی مسالم کے خلاف نیو یورک میں بڑی ریلی ریلی میں ہزاروں افراد کے شرکت اسرائیل سے حملے روکنے کا مطالبہ کیا گیا غزہ میں اسرائیلی مسالم کے خلاف نیو یورک میں بڑی ریلی کا نکات کیا گیا ریلی میں ہزاروں افراد سے شرکت کی اور اسرائیل سے حملے روکنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے غصہ میں اسرائیلی مسالم کے خلاف نیو یورک میں بڑی ریلی ریلی میں ہزاروں افراد کے شرکت اسرائیل سے حملے روکنے کا مطالبہ غصہ میں اسرائیلی مسالم کے خلاف نیو یورک میں بڑی ریلی ریلی میں ہزاروں افراد کے شرکت اسرائیل سے حملے روکنے کا مطالبہ ریلی کے مناصر آپ اپنی ٹیلوین سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں نیو یورک شہر ہے جہاں پر بڑی ریلی کا انکات کیا گیا اور غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف نیو یوک میں بڑی ریلی ریلی میں ہزاروں افرادوں شرکت کی اور اسرائیل سے حملے روکنے کا مطالبہ کیا